اسلام علیکم دوستو سیکھو اور سکھاؤ کہ اس عمل میں ایک نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن ٹاپکس شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ جس طرح سے آپ کچھ نیا سرچ کرتے ہوئی یہاں تک پہنچے تو کیا آپ نے کسی کے ساتھ سے شیئر کیا ہو سکتا ہے کسی اور کے تک بھی ہم یہ نالج پہنچا کر اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ کر سکے تو میری گزارش ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو کچھ جاننا چاہتے ہیں یا جنہیں کچھ سیکھنے کا شوق ہے ان چیزوں کو شیئر کریں ہو سکتا ہے ہمارا چھوٹا سا سٹپ اس کے لیے کسی بڑے کام میں آسانی پیدا کر دیں تو آئیں آج کے ٹاپکس کی طرف آتے ہیں ہمارا ٹاپکس میں آج جونسہ ہے وہ بیسکلی ایک راؤنڈ اپ کا فنکشنز ہے اس سے پہلے ہم نے فکسٹ کے فنکشنز کو جونسہ ہے وہ اپنے چینلز پر بیان کر چکے ہیں جس کو میں یہاں پر بریف نہیں کروں گا اسے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ٹاپس پر آنے والے لکس پر کلک کر کے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر سمپل راؤنڈ اپ اور راؤنڈ ڈاؤنز کو بیان کروں گا جو کہ آپ کے پاس ایک نیا وے ہے عام طور پر اسے بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن جاننے سے چیزوں کے جاننے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو میں بسکر یہاں پر جو آپ کے سامنے سے پیش کر رہا ہوں پہلے تھوڑا سا آپ کو شیط کے بارے میں بریف کر دوں یہ میں نے چار آئٹمز لکھی ہیں اور ان کی میں نے پرائز لکھی ہے یہاں پر خاص بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ ان کی پرائز جونسی ہے وہ ڈیسیملز میں لکھی ہوئی ہے اور میں نے پوائنٹس 35.96 اس میں ایڈ کیا ہوا ہے تو جب میں یہاں پر سم کی مددہ سے اس کا ٹوٹلز کرتا ہوں یہاں پر میں نے ٹوٹلز کیا ہے سم کی مددہ سے تو میرے پاس اس کا جو ٹوٹلز ہے وہ وہاں پر بی تھری سے بی سکس تک ٹوٹل کر رہا ہوں تو یہاں پر ویلیوز میرے پاس 329.69 آئی ہے تو یہاں پر میرے پاس جواب جونسہ ہے وہ راؤنڈ فگر میں آ رہا ہے میرے پاس ڈیسیمل میں آ رہا ہے تو میں اسے راؤنڈ فگر میں لانا چاہتا ہوں ہم نہیں چاہتے کہ یہ شارعی کے بعد آنے والا ڈیجٹ جونسہ ہے وہ ہمیں چاہیے تو میرے پاس ایک راؤنڈ اپ ہے اور ایک راؤنڈ ڈاؤن ہے ایکسل کے یہ فنکشنز ہیں ایکسل کے اس طرح کے اور فنکشنز دیکھنے کے لیے چینلز کو وزٹس کریں وہاں پر آپ کو تقریباً تمام ایکسلز کے فنکشنز کے بارے میں بریفلی ڈیٹیلز کے ساتھ بریف کیا گیا ہے دیکھتے ہیں راؤنڈ اپ کے فنکشنز کو جب ہم لکھتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کے لیے راؤنڈ اپ کے فنکشنز پر آئے اور یہاں پر ہم نے بتایا کہ ہم کس ویلیوز کو راؤنڈ کرنا چاہ رہے ہیں فکس سے اپوزٹ ہے آپ دیکھئے گا فکس کے فنکشنز کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ اوپر نظر آنے والے لنکس پر آپ کلک کریں گے تو آپ اسے جان سکیں گے یہاں پر آ کر میں نے زیرو بتا دیا اب یہ میں نے راؤنڈ اپ لکھا ہے تو راؤنڈ اپ کے فنکشنز کو جب میں انٹر کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پر ویلیوز جو بن رہی تھی وہ 329.69 بن رہی تھی تو جب میں نے راؤنڈ اپ کا فنکشن استعمال کیا تو راؤنڈ اپ کے فنکشنز نے اس ویلیوز کو اپ کیا ایک پوائنٹس تک یہاں پر آپ زیرو استعمال کریں گے اس کا مطلب ہے وہ اسے اپ کر رہا ہے آپ کو ڈیسیمل پلیسز نہیں چاہیے یہ جو آپ قومے کے بعد سائن لگا رہے ہیں یہ بسکلی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو اشاری کے بعد کتنے ڈیجٹس چاہیے ہوتے ہیں تو اگر آپ زیرو لگائیں گے تو زیرو لگانے پر اس نے کیا کیا یہ جو 329.69 تھا اسے 330 کر دیا لیکن اگر آپ کہتے ہیں جو میں زیرو کے علاوہ یہاں پر کچھ ٹائپ کرتا ہوں تو اگر آپ نے 1 یا 2 یا 3 ٹائپ کیا تو اس صورت پر یہ کیا کرے گا کہ یہ شاری کے بعد ایک ڈیجٹس لے آئے گا تو یہ چونکہ 9 ہے اور یہ پوائنٹس کے بعد والی ویلیوز 5 سے بڑی ہے 6 ہے تو وہ 9 کو ادھر ایڈ کر کے 6 کو 7 بنا رہے ہیں تو اسے وہ ہی رہنے لگا آپ نے سیمپل اس کے لاسٹ میں صرف 0 شو کروانا ہے جس سے یہ ایک ویلیوز اپ کر رہا ہے ماشاءاللہ سمجھ دار ہیں راؤنڈ ڈاؤنز کا فنکشن تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے لیکن پھر بھی شیئر کرتا چلوں آپ کے ساتھ راؤنڈ ڈاؤن کے فنکشنز میں ہم جس سیل کا ریفرنس دیتے ہیں اور پھر وہاں پر number of decimal places بتاتے ہیں تو اس سے فرق یہ پڑا کہ اس نے وہاں پر اسے up نہیں کیا 329.69 تھا یہ ہم نے down کیا ہے تو جو اشاری کے بعد ملے ڈیجٹس تھے اس نے اسے ختم کر دیا اور اسے واپس add کر دیا تو وہ 329 بتا رہا ہے جبکہ یہاں پر ہم نے up کیا تھا تو 329 تھا ہم نے اسے اشاری کی بعد والی values یہ ہمارے پس بڑی تھی تو ہم نے اسے وہاں پر اسے up کیا تو آپ کرنے کی صورت میں اس نے اسے ایک add کر کے اسے 330 تو آپ کے پاس round up اور round down کو آپ تب use کرتے ہیں جب آپ کے پاس جو ان سی values ہے وہ decimals میں آ رہی ہو اور آپ اس decimals والی values کو round figures میں لاؤ کر decimals کے بغیر شو کروانا چاہتے ہیں round down choose کریں گے round up کا مطلب جو ان سا ہے وہ آپ کے اس values میں add کر کے اسے decimals کو add کر کے اگلا figure بنانا ہے round down کی مدد سے وہ اس میں سے decimals places کو minus کر کے جو پہلے بھلا figures ہوگا وہ آپ تک پہچائے گا